موسیقی 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 یہ بہت معمولی سی خواہش سے لے کر بہت بڑی خواہش بھی ہو سکتی ہے یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ میرا حمسایہ جب باہر نکلے میں ہی باہر نکلوں تو ہم ایک دفرو کو مسکر آکے ملیں اور اس سے بھی پلیجر مل سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑے سطح پر بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے ہمارے کسی بات پر اس کا بھی ہے تو تصور پر ہے تو میری ریسپی میں اندر بنتی ہے اس کے مثالے بھی میں خود بناتا ہوں اور اس کے اندر ریسپی کے اندر کے کپو دیشانی میں خود کرتا ہوں اور پر اسے اپنی خارجی زندگی میں تلاش کرتا ہوں وہ مل جاتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہوں نہیں ملتی تو بہت دکھی ہوتا ہوں ابھی مجھے جو ریسپی اپ پلیجر ملی ہے میں آیا تھا یہاں ایک کپ چاہ پینے کے لیے لیکن اتنے لواز بات کے ساتھ انہوں نے یہاں پر اعتبام کیا ہمارے لیے کہ جو پندرہ مینٹ ہم نے یہاں ٹھائرنا تھا اس وقت تین کھنٹے ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ ریسپی اپ پلیجر دوستو ابھی آپ نے ڈاکٹر اسلام عدیب صاحب کے ویو سنے ریسپی اپ پلیجر آئیے ہم آگے چلتے ہیں بہاولپور کا کیا پاکستان کا نظم کا سب سے بڑا نام تعلیم میں تو ہے ہی ہے عدب میں بھی ہے لٹیچر میں ہے پدا نہیں کن کی چھوپوں میں ہم ان کا نام یاد کریں گے لیکن آج ہم ہم ان سے بات کریں گے اور ان کا فلسفہ جانیں گے کہ ریسپی اپ پلیجر ان کی نظر میں کیا ہے ڈاکٹر نصرولا خان ناصر یہ سارا جو پلیجر کا فلسفہ یا اس کا احساس ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے روح کے اندر چنم لیتا ہے اور ہر شخص کے اپنی ایک کائنات ہے جو اس کے باطن میں بھی موجود ہے اور جو اس کی سوچوں میں بھی موجود ہے جب آپ کوئی کسی بھی جہت میں کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیقی خوشی آپ کی روح میں رکسہ ہو جاتی ہے مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک خاص قسم کا ہرنہ ہے جو سہرہ میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی نافس سے مشکہ خطن جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اور جب چاندنی راتوں میں وہ خوشبو اس تک پہنچتی ہے تو وہ ایک دیوانا واہ رکس شروع کرتا ہے وہ چھلانگلہ لگاتا ہے اور چاندنی رات میں چاند کو پکھلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اپنے موجود سی ایک خوشی بھوٹ لئی ہے وہ صرف رکس کرتا ہے اور اس کو شروع تک پہنچنا چاہتا ہے انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے اس کی روح سے جو ایک روشنی بھوٹ رہی ہے جو اس کے باہر کی زندگی کو بھی منور کر رہی ہے اور اس کے باطن کو بھی منور کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لمحے ایک ایک ہماگیر ایک ایسے کائنات کا حصہ بن جاتا ہے جہاں صرف اس کی خوشیاں رکسہ ہوتی ہیں اور اس روح کے اندر پھر گزر نہیں ہوتا اداسیوں کا مایوس کا اور انسان کی نہیونی ہوتا ہے وہاں صرف خوشی رکسہ ہوتی ہے اور انسان اسی میں خوش ہوگی کسی اور نئی جہد کی طرف کے سفر شروع کرتا ہے آئیے بات کرتے ہیں ریسیپی آف پلئیر پہ ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کی نظر میں کیا ہے جی ڈاک صاحب زوق کا ایک شیر سن لیجے کہ اے زوق کسی حمدہ میں دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقاتِ بسیحہ و خزر سے تو کبھی کبھی راستہ چلتے ہوئے کبھی کہیں کسی ٹھکانے پر پہنچتے ہوئے کبھی کوئی شناسہ چہرہ مل جائے اور محبت کے دو بول سننے کو مل جائے اور اچھا سا کھانا کھانے کو مل جائے اچھی سی اس کی ریسیپی ہو اور اس کھانے کے اوپر بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہوں اور خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو زدگی میں شاید کچھ اور نہیں چاہیے اور انہوں تو دکھ بہت ہیں تلخیاں بہت ہیں محرومیاں بہت ہیں اور تمنا کا کوئی دوسرا قدم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو باتوں کی جو خوشبو ہے وہ بارش کی پوار کی طرح سے محسوس ہوتی ہے جس سے جسم و جہاں سب بھیگ جاتے ہیں اور اس بھیگنے کا جو ضد ہے وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت عرصے کے بعد اتنی اچھی محفل ہوئی کہ اس میں کچھ لوگ بہاورپور سے آئے گئے شاہستہ یہاں لاہور میں تھی ایک عرصہ سے ملاقات میں ہوتی میں خود یہاں لاہور میں ہوں دوست کبھی کبھار ہی گلتے ہیں لیکن جب ملتے ہیں تو پھر محبت کی جو شیرینی ہے وہ جب لہجے میں گھلتی ہے تو مٹھاس ہی مٹھاس پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر محمد نواز کابض صاحب سر آپ کی نظر میں ریسیپی آف پلئیر کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم جس سوسائیٹی میں جہاں رہتے ہیں اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھیں ہم اپنے اردگرد کیا اپنے گھر میں دیکھیں تو بہت سارے ہم چھوٹے چھوٹے جو خوشیاں ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں خواب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو خواہشیں ہم شیئر نہیں کرتے ہیں اگر ہم کسی کی خوشی میں اس کی تعریف کر دیں ہم کو اچھی خوش کو اچھی چیز کے اس کی تعریف کر دیں تو دوسرا خوش ہوتا ہے اچھا پھر ہمارے رشتے جو ہیں خاص طور پر بچوں کے جو رشتے ہیں اگر آپ بچوں کی خوشی کو اس میں شامل ہوتے ہیں تو جس طرح بچے خوش ہوتے ہیں آپ کو بھی ایک تمانیت ملتی ہے مثلاً آج میں نے ابھی توڑے دیر پہل ایک تجربہ سے گزرے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں ان کی بیٹی کو ایک اچھی خبر ملی تو اتنے خوش تھے کہ وہ سارے اردگرد کی جو دکھ تھے غم تھے وہ بھول گئے اور ایک لمحے کہ جیتنے ہلکے پھلکے ہو گئے وہ اتنے خوش تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے خوشی ان کے روح میں اتر گئی ہے تو دیکھیں اگر ہم اس طرح اپنے گھر میں جو رہتے ہیں کوئی پریشان ہے کوئی خوش ہے اگر اس میں ہم شریف ہوتے ہیں ان کے لئے وہ جو خوشی ہیں خواب شریف ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا بہت ہے اسی طرح بہت جہاں ہم کام کرتے ہیں جن لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے خوشیوں پر بھی غموں پر بھی اگر ہم ان کو محسوس کریں ان کے ساتھ شیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انر سیل بھی مطمئن ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی کتر ہوگا دوستو ابھی ہمارے اگلے مہمان ہیں اس موضوع کے لئے موضوع کے لئے انتہائی موضوع مہمان ماشاءاللہ سے ڈاکٹر نسیم بلوج صاحب ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں اور اسی موضوع یعنی ریسیپی آف پلئیر کے اوپر ہم ان کے ویوز جانیں گے جی ڈاک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریلیٹیو ڈرم ہے اضافی سے کہتے ہیں ہر ایک آدمی کے ہر شخص کے ہر فرد کے اپنے اضافی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تلیبات ہوتے ہیں اور پھر یہ ویریشن بہت اس پہ ہے بچپن میں ہماری ڈیسیپی آف ہیپینیس پلئیر کچھ اور ہوتا تھا جوانے میں پھر نیچرلی ہو چیزیں پھر جاتی ہے جو آپ سروس کر رہے ہوتے ہیں سروس کے بعد کا زبانہ تو یہ کوسٹ سروس جو ہے کوسٹ ڈیرمینٹ اپنہیروں ڈیسیپی کے رہے ہیں اپنہیروں ڈیسیپیو پلئیر تو بیرے لیے بچپن میں سافزہ رہے ہیں وہ بچوں کا جو کھیل 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 ایک ڈیسیپیو پلئیر ملتا تھا اور جوانے میں آکے جب سروس میں آئے تو اپنے سروس کو اپنی پرپارمنس کو امانداری سے ادا کرنا میرے لیے ایک ڈیسیپیو پلئیر یہ تھا اور اگر میں اس وقت کسی کام آ سکا میری اپنی ایک ویکنس ہے ایک ٹیمپرامینٹ ہے ایک مزاج میرا ہے نیچر ہے میری کہ مجھے جب میں کسی کام آؤں تو اسے میں اپنی خوش رسیبی سمجھتا ہوں اور میرے لیے یہ بھی رسیپی آف پلئیر ہے اب پوسٹ ریٹار بیٹ میں صاف ظاہر ہے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں پیٹرن بدل جاتا ہے زنگی کا نقطہ نظر زنگی کے حوالے سے بدل جاتا ہے تو اس میں پرانے دوستوں سے ملنا ان سے اسی انداز میں کپ شپ کر دیں ایک نیچرل انداز میں جو ہمارا ایک فرینک بغیر کسی بناوٹ کے بغیر کسی تسنوں کے بغیر کسی مٹیرل کاؤز کے ان سے ملنا باتیں کرنا وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور پھر حالات آپ کو اس سطح پر لے آتے ہیں کہ پھر آپ اگر ایکسپیکٹیشنز رکھنا بند کر دیں تو یہ بھی ایک رسیپیو پلئیر ہے اگر اب توقعات رکھیں گے تو پریشان ہو گے تو آج کل میری رسیپیو پلئیر جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کیا جائے چاہے وہ خونی رشتے ہوں اور چاہے کوئی اور اور دوستوں سے ملنا جیسے آپ دوست ہمارے یاد آج ملے ہیں تو یہ ہم چارج ہو جاتے ہیں پورے مہینے کے لیے یہ آئندہ نشست تک کے لیے تو یہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے میں نے پہلے بھی اس قبائے میں رائے دیا لیکن اب میں اس رسیپی کو ایک آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ یوں کیجئے کہ وندگی اور وندگی میں جتنے بھی تعلق دار آپ کے ہیں ان دونوں سبجیوں کو خلوص کی ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے اور اس کے اندر محبت کا پانی ڈال کے اسی ہلکی آنچ پر اسے پکا دکھائیں جب تھوڑا سا یہ پک جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اندر نرمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اندر آپ اپنے قربانی کے جذبے کا نمک ڈال کر اس کو نمکین کر لیجئے اور تھوڑا فا جب اس کا آنچ کا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بڑھنے لگی ہے تو اس کے اندر پھر محبت کا تھوڑا سا اور پانی ڈالیئے تاکہ اس وندگی اور وندگی کی متعلقات کی سبجیوں میں اور نرمی پیدا ہو جائے جب آپ کو محسوس ہو کہ اب یہ بلکل تیار ہونے کے قریب ہے تو اس کے اندر ہرگز سرخ یا ہری میں چیمت ڈالیئے کیونکہ اس سے اس میں اعتمادت بڑھ جائے گی اس کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوگی اور جب یہ بلکل تیار ہونے کے قریب ہو تو خدا کے لیے اس کے اندر مافی کے تھوڑے سے پتے ڈال کر اس کے اندر خوشبو پیدا کرنی جائے اور جب تیار کر کے اسے آپ کسی پریٹ میں یا کسی مرنگ میں ڈال دیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسروں کو ماف کر دینے والے جو دھنیا کے پتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے تاکہ ان کی شگل اچھی ہو جائے یہ محبت کی وہ ریسپی ہے یہ وہ ہیپینس ہے جو کہ آپ کو آج فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آپ کی اندر کی روح کے اندر ہوتا جائے گی جس کی خوشبو آپ کو تاہریات محبت کرتے ہیں تو جناب ریسپی آف پلیئر کے اوپر آپ میں میرے میوانوں کے بیوز ہونے ہم ان کے بیوز کا ان کے فلسفے کا احترام کرتے ہیں یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہر ایک نزدیک سوچنے کا طریقے کار کیا ہے اور اس کے نزدیک ریسپی آف پلیئر کیا رہے ہیں میرے نزدیک ریسپی آف پلیئر کیا ہے آئیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں اب یہ کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے نزدیک ریسپی آف پلیئر ہے ان مینٹر والیڈیز میں جب ہم ساری فیملی کٹھا ہوئے ہیں سارے کٹھا دیکھ بیٹھ کے یا کوئی فلم کوئی ڈراما اپنی پسانت کی کوئی بھی چیز لگا کے اپنے اپنے کمبلوں اور رضائی کے اندر بیٹھ کے مونکی کے چلگوزے کانا اور آخر میں گرے ہوئے چھلکوں میں سے گمشدہ مونگ پھلی کا دانا یا چلگوزے کا دانا مل جانا وہ ایک دانا مونگ پھلی کا یا ایک دانا چلگوزے کا یہ دانا مل جانا میرے نظر ریسپی آف پلیئر ہے ویسے آپ بس کی بات ہے پلیئر مومنٹ آف پلیئر ہی ایکچولی ریسپی آف پلیئر ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں جس نمیت انجوائے کریں وہی لمحہ آپ کا لمحہیں پلیئر ہے خوشی کا لمحہ اور وہ مومنٹ آف پلیئر کرتا ہے اسی کون ریسپی آف پلیئر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی